السلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا جد الحسنین وعلا آلکہ وآسحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا جد غوث سکلین وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو پر جانے ہیں وہ جہان کی ہاں جانے ہیں تو جہان ہے گردش کو یار کرتے ہیں بس یہی کاربار کرتے ہیں بندگی کی خبر نہیں ہم کو مولا تیرے بندوں سے پیار کرتے ہیں اور یہ انایت یہ نوادشیں ابھی آپ مجھ سے نہ پوچھئے میری آنکھ ماوے جمال ہیں میرے سامنے رخیار ہیں اور شدہ مددہ تے زیران زبران یا روشان نبی ویٹیا آیا آملوں کا سمجھ نکائی تے خاصا رمضہ پایا تے لوگ جوڑے قرآن نے تلاوت کرے ہیں صرف تلاوت نہیں کرے ہیں کئی حافظ ہونے ہیں روز انہیں دیڑے گیڑا دیکھیں انہیں با مسیر تھی ہلڈنا کنستاجی پکایا کجنہیں کہ باقی پورا سال کدی تاش کھیڑنے پہن کدی لڈو تے کدی نارے تے کدی میئے تے کدی ٹپے بس رمضان تو پیڑا مینا گیڑا دیتا کہ وقت مندل سنائی تے بلے بلے کروائی نہیں ان لوگ نہیں صرف کاری قرآن نہ ہوئے قرآن کچھ قیدان لائیان او بندہ جڑا قرآن نے تلاوت کرنا وَأَقَامُ السَّلَا تلاوت نال نال نمازہ میں پڑھنا تلاوت نال نال دلے دلے بولے نمازی جنے نہ بولو نمازی جنے بولو نال کے کرنا نمازہ میں پڑھنا اگے فرمایا وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُم پھر اللہ نے دیتے ہوئے ٹکرے ہوئے چو ٹکر اللہ نے رائی تے لینا تکیں جے سر رہن وَأَلَا نِيَا قدی سپیکرے تے اعلان کر دا سوئے نا بھئی نیک رہے اتنے پیسے دیتے ہیں تے قدی نیک رہے آخر نستاجی ہن بُٹھی جپاؤنا دسے ہو کانی مینہ مواملہ تے مینہ راب مواملہ سر رہن وَأَلَا نِيَا قدی دس کے قدی چھپا کے یا اللہ دے سے کے فرمایا میں نے گال پوچھنے ہو جی مولا تو انڈی پوچھنے ہو فرمایا یرجون تجارت اللن تبور فرمایا میں تو ساں ہی گال آتنا پیان قرآن نماز تے میں نے رائے تے دتا بیا ایے جی تے آتے جارت تے سودا اس وجہ بھاٹا نہیں ہے اس وجہ نفعی نفعی نیک صاحب تُسی نیک کائیں تو بڑھنے ہو ماں اس نہ نہیں پتا تُڑی نیکی داوری موڑ کے آنجے ناف تُڑی پترے جڑے قرآن نیسورہ فاتحہ زاد کار گئے دی اس نہ مقابلہ نہیں کر سہی سدھی جی گالی سمجھائی ایک سیڈ تُڑی اور بھی بچے ہو سن اور بھی ہیں ایک سیڈ بابی ری جینے نے ٹور گیا نے بابا جیہ ٹور گیا نے جیہ نے کبرا تے ایک سیڈ ایک جاکت کھلا رو دو نیت رہنے اس تو علاوہ اس تو علاوہ دو ایک ہی سیڈ کھلا رو بشاک سراندی کھلا رو یہ چھوٹا ہے سب پاباندی کھلا رو اُنا آنکھو بجتنا گوڑا بجا سکنے ہو بجاؤ جو پڑھنے باب جیہ سناؤ وَتْ اس آنکھو بپتر صرف آگ سٹھ الیف لام میم میں تجارت دسے نہ پی تجارت دسے نہ پی یہ سمیتی سیڈ پڑھایا نے لوکان دسے سیڈ اپنا دال دڑیا بنائی رکھے سیڈ یہ لالا چونی ہے دے اندر بندہ ہیمیں کلندر پاہ بنے ہو نہیں جی نہیں جی میں نے اندر نہیں ہے یہ سارا کور مرے نہیں بندہ ہوئے آدم نہ پتر ہوئے تو ٹکرین ہی سمچناب تکلیف نہ ہوئی 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 نہیں سکنے چاند صاحب پتر آدم نہ ہوئے تو ٹکرین ہی لالا جنہ ہوئی ایک ہی جو سکنا ٹکرین سارے رولے اس کیا جائی نہیں کھڑا دیتا بنیا بڑے بڑے جنہیں اس نہیں کھڑا سمجھا ہی کی نہیں اور اوہی تجارت بجین دو جنہیں گھوڑے جتنا بجا سکنے اس آن کو صرف پڑھ الیف لام مین میں مرڈ بنے نا تھا سور لیسا یہ نہیں سمجھے بابی سوری گالکار کلا گیا اس بھی بجا گتا دو یہ جنہیں اس جنہیں لمحہ چھوڑی لمحہ کونی رسی واغ نہیں چھوڑی یہ سنجھے کونجے کے رکھی دکھا لیا کہا سالف لام مین ادر و زہران بابی نی آواز آئی مستدرکنی حدیث پاک میں نے معبوب فرمایا من قرآ حرفم من القرآن فالہو اشر و خسنات او کما کال حضور فرمایا سنو آم اڈی گال جس میں محمد نے قرآن نہ ایک لفظ پڑھ گے دا بدلے نے اندر اللہ دا نیکیاں آتا بڑا سمجھا نہیں پی کنی گال قرآن جی تجارت کوئی نہ اور انہ نجیمنہ میں چھوڑا کہ مرنہ میں چھوڑا اے بندے مرنے پتہ ہی نہیں ایک پانڈی بہت ہوئی دوئی پانڈی بربلہ لگا پہوڑا لیکن جنہ ٹورنا نا جس ٹیم جنہ ٹورنا کہ نظام کائنات ہوئی تھر تھلی پہوینی عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم 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 گل سمجھانی بھی میں تو ساں زمنان ایک عدیث سنے نا رحمتِ عالم امہ عائشہ پاکس عدیث نہیں راویان حافظنا جیونہ میں چاہ سنے مرنہ میں چاہ سنے سبحان اللہ ڈلی جیہ کیوں رات دا جاگن ڈاڈاؤ خا اللہ اکبر قبیرہ حضراتِ گرامی آفے دے قرآن دا جناب والا دنیا تے زندہ رہنا ایوی بڑی برکت والی گالے کیونکہ آفے دے قرآن جدوں تک موجود روے گا اللہ دا قرآن او دی زبان تے جاری روے گا حضراتِ گرامی جدوں تک اللہ دا قرآن او دی دبان تے جاری روے گا او دوں تک جناب والا قرآن دیا برکتا عام ہون دیا رہن گیا کیونکہ آفے دے قرآن دا ہی مقام تے مرتبہ آئے آفے دے قرآن لگ دیا ٹپ دیا میں اس دن پنڈی دے اندر بھی عرق کیتایا جتھے قرآن والے دی مجلس لگیا ہوئے اگر بندہ چلا جائے اتھے ماہیے تے ٹپیاں دیا وعد نہیں آئے گی نوہے تے مرسین دیا وعد نہیں آئے گی بلکہ جدھوں کاریے قرآن دے قولوں گدریں گا تے کسی کو لا وعد آئے گی وَالضُحَا وَاللَّيْلِ دَا سَجَا آپ کو بولنا پڑے گا وَالضُحَا وَاللَّيْلِ دَا سَجَا مَا وَتَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَ وَلَا الْآخِرَةُ وَخَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى اسی وجہ تو تحسیہ دے ہندیاں بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا اے قولِ پیمبر قولِ خدا اے قولِ پیمبر قولِ خدا فرمانِ نبتِ الاج جائے گا اللہ کو اکبر قبیرہ دراتِ گرامی اگے آفدِ قرآن دی بار گاتے اندر جائیں گا اگے کوئی آفدِ قرآن پڑھ رہے ہوئے گا وَالْفَجْرِ وَلَيَا لِلْعَشْرِ وَالشَّفْعِ وَالْوَاتْرِ آپ کو قرآن کی بولی سمجھا رہی ہے اگے آفدِ قرآن کو جائیں گا پڑھے گا وَالتینِ وَالزَيْتُونِ وَطُورِ سِنِينَ وَغَادَ الْبَلَدِ الْأَمِينِ آپ سبحان اللہ سارے نہیں کہہ رہے ہیں دائیں بائیں دیکھیں جس کا پرمٹ نہیں بنا وہ نہ کہہ جس کا پرمٹ بنا وہ اسے عود مار کے کہیں پائی جی کہہ لو سبحان اللہ اللہ اکبر قبیر آدھ راتے گی رامی ایتا حافدِ قرآن دی زندگی جڑا قرآن دی بولی دن آلگ اللہ کردائے لیکن ایا حافدِ قرآن اگر دنیا تو چلا جائے مجاہد گی راندے رین والے ہو میں بھی ایک نہ ایک دن دنیا تو جانائے تو سمی جناب والا ایک نہ ایک دن دنیا تو جانائے لیکن اگر آدھ راتے گی رامی دنیا دار دا جانا ہو رہے اللہ دے قرآن دے وفادار دا دنیا تو جانا جناب والا ہو رہے میں نہیں آخرے اگر آدھ راتے گی رامی میرے نبی دی حدیثِ پاک دے الفاظ نے اما اشارتِ اللہ تعالیٰ نہ آفِ صدیثِ پاک دی راویانے سیدہ فرمان دیانے لوگو جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ دا فرمانے میرے قریمہ کا نے فرمائے فرمائے ادامات حاملو القرآن سیدہ ایشارتِ اللہ تعالیٰ نہ آفَ فرمانے میرے قریمہ کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ دا فرمانے سرکار نے فرمائے ادامات حاملو القرآن سیدہ فرما دیا نے میرے قریمہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا اعلان نبی پاک نے فرمایا جدو حافظ قرآن دنیا تو جاندہ اے قرآن دا عالم تے قرآن دا قاری جدو دنیا تو جاندہ اے یا رسول اللہ حافظ قرآن دا کی مقام تے مرتبہ اندہ اے میرے قریمہ کا نے فرمایا اوہ اللہ تعالی علیہ الارض اوہ زمین اوہ جگہ جتے حافظ صاحب نے قبر بڑھنی جتے حافظ قرآن نے قبر بڑھنی اللہ کریم اوہ زمین نے اوتے وہی فرمایا دیکھو ناسیتا استادا کنخوا غلطی ناس آزار پہ ودا سکا مولی دین ویچے نے مولی دین ویچے نے جمعہ جاڑے بھی مسیح تھی ہمیں پکینے پہ انہیں ناڑ تھک لینے داڑنا بھی آڑا تا نہیں پہ بہنا ٹوکری بھی یعنی کہ ٹوکریاں پھیر پھیر جنن یسی خدمتہ کرنے ہیں اڈے کوڑ تو اندھی قدر نہیں ہے لیکن زہران بابا کوڑ تک ہو کتنی قدر سرکار نے فرمایا لوگو جدو حافظ قرآن دنیا تو جاندہ ہے او جگہ جتے حافظ قرآن دے جناب والا قبر بڑھائی جائے گی اللہ جلال جلال السمین تے وہی فرمائے گا یا رسول اللہ اللہ جلال جلال کی وہی فرمائے گا فرمائے گا اللہ تا کلی لحمہ اے زمین ذرا دیان کرے تیرے اندر کوئی دنیا دار نہیں آرے یا میرے قرآن دا وفدار آرے آئے یا اللہ میرے واسطے کی حقم میں حافظ قرآن دنال کی سلوک کرنا ہے میرے آقا نے فرمایا لوگو کائنات بنان والا اعلان کر کے آنکھے گا اے زمین باقی لوگاں دے بدن دا گوشت تو کھا جاندی ہے لیکن اس نو کجنایا کھیں وجائی ہے کہ میرا قرآن اس نے سینے دے اندر موجود ہے قرآن دا مقام ہے کے نہیں مرتبہ ہے کے نہیں ماری جی کتاب بندے گھر رکھیے بھی مان کرے نا تھا کہنا نہیں میں لال کتاب جو تک کے دسے سندھے جس نے سینے جو قرآن موجود ہے اللہ اکبر قبیرہ حضرتِ گرامی جدو اللہ جلال جلال فرماندہ ہے اللہ تاکنی لحمہ اے زمین ذرا دیان کرے تیرے اندر قیام نہیں آرے میرا قرآن آرے آئے ادھے بدن نو کجنا کی اس دے گوشت نو تو کھانا نہیں ہے ویسے تا حضرتِ گرامی زمین ہر بندے نو کھا جان دیئے اس دے اجزائے ترقی بھی بات جان دے نے باقی سارا بدن کھا جان دیئے لیکن حضرتِ گرامی حافظِ قرآن اللہ اس تو اجادت دے وے گا اے زمین میرے حافظِ قرآن دا بدن تو نہیں کھانا ہے اور سنو زمین کی جواب دے رہیے زمین اللہ دی بار گا دے اندر بول کے آکھ رہیے او آکھ رہیے یا ربِ قیفہ میرے قریمہ کا نے فرمایا اے میری عائشہ زمین جواب دے کے آکھے گی یا اللہ میں حافظِ قرآن نوکے میں نقصان پہنچا سکتیا وجہ ہی ہے کہ تیرا قرآن تیرے حافظِ قرآن دے سینے دے اندر موجودے حافظِ قرآن دا جیونا میں مزی اللہ مرنا میں ہے کہ نہیں جتے حافظ صاحب الدفن کی دہ جاسی زمین نو اجادت نہیں ہے میرے حافظ نوکو جاک سکے زمین اس نے جسم نو نہیں کھا سکنی کہ خیال اس محبوبِ دو عالم نے بارے تھے جنہ نے شان نے اندر پورا قرآن آیا اور جنہ قرآن ساری چان محبوب صاحب نہیں پڑھایا جنہ نوک رحمان نے قرآن پڑھایا اگر کاری چان محبوب صاحب پڑھا ہے کہ حافظِ قرآن دا اے مقامیں جنہو رحمان نے پڑھایا اسے اللہ دا قرآن بولے اَفْرَمَيَا اَرْرَحْمَانُ اَلَّمَ الْقُرْآنَ آپ قرآن پہ نہ بولے تو آپ کی مرضی ہے اَرْرَحْمَانُ اَلَّمَ الْقُرْآنَ اور دوسرے مقام تے فرمے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُمْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَذِيمًا اللہ وہ اکبر قبیرہ حضراتِ گرآمی آج ساڑھے چودہ سو سال تو بعد دا کوئی حافظِ قرآن ہوئے اللہ انہو قرآن دین احمد نال نواز دے وے اُدھائے مقام تے مرتبہ اے حضراتِ گرآمی اگر حافظِ قرآن دا اے مقام اے آمینہ دلال دا غلام ہو کے قرآن پڑھے اُدھائے مقام اے تے آمینہ دلال دا مقام تے مرتبہ کی ہوئے گا یا تب ریلی دے تاجدار نے سانو عقیدہ سمجھایا فرمایا تُو زندہ ہے واللہ دیکھو قرآن نیشان ہوئے سنو نال حضور دی بازاتنا عقیدہ بھی لہو تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والے اللہ وہاں اکبر کبھی راد راتے گرآمی ہی مقام قرآن والے دا کتنا عالی مرتبہ قرآن والے دا آو جناب والا اے کور حدیث پاک تلاوت کرئے مستدرک کتاب و تلاوت اندر حدیث پاک موجود ہے سنو میرے قریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ادھا کی فرمانے اسی مطن دے اندر تیرا مستدرک دے اندر ربایت نہیں ہے مسلم شریف دے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے سنو میرے قریم آقا نے کی فرمایا سرکار نے فرمایا القرآن والسیام یشفعان للا عبد یوم القیامت آقما قال اللہ حسنہ یا حسنہ یا حقا حقا زندہ حدیث نہیں ہے دو کتاب ہنچی ربایت موجود ہے مستدرک شریف کتاب و تلاوت اور مسلم شریف دو مچ حدیث موجود ہے میرے قریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آدھا کی فرمانے سرکار نے فرمایا القرآن والسیام آپ بولیں سبحان اللہ القرآن والسیام یشفعان للا عبد یوم القیامت آقما قال میرے قریم آقا نے فرمایا لوگو رمضان دا مہین آجائے رمضان دے روزے رکھے کرو نال میرے آقا نے فرمایا قرآن دیوی تلاوت کریا کرو یا رسول اللہ رمضان دا روزہ پندنوں کے عطا کرے گا اور اگر تیرے راہ پہ رامان دے قرآن دی تلاوت کریے بدلے دے اندر کائنات بنانوالا کی عطا فرمائے گا میرے آقا نے فرمایا ادھرو رمضان دا روزہ رکھیا کرو ادھرو میرے قرآن دی تلاوت کریا کرو کل جدو قیام دا دن آئے گا ایک سیڑ تو رمضان تیری شفات کرنا آئے گا دوجہ سیڑ تو رحمان دا قرآن تیری بخش دا سبب بن جائے گا اچھا اسمانی کتابیں چار ہیں تورات زبود انجیل اور قرآن چار اسمانی کتابیں کسی نبی ہی نہیں آکھا کے فلانی کتاب پڑھو بخشیس ہو سا کہیں جے کہتے کوئی روایت نہیں ہے پوری انجیل دھراغ انہوں زبور دھراغ انہوں جڑی اس تو بعد جناب تورات دھراغ کہیں جے گا نہیں لکھا واحد میں نے معبوب نہ فرمانے میں نے قرآن پڑھ یہ توانی بخشش کروانے اگر فقط سرکار دھا فرمانے پھر بریلی دے تاجے دار دی زبانی آکھنا پوے گا کون دیتاں گے دینے کو مو چاہیے کون دیتاں گے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا وہ عالا ہمارا نبی سب سے بالا وہ عالا ہمارا نبی اللہ دہ قرآن بولے اپر میں انہ الذین یتنون کتاب اللہ میں بڑا رسے سلا کے تو آنا بہن رہا یہ پول بادش بنا سی میں اس دور جی تو گزر نونا ہے یہ بادر ہے بادر ہے نا پنڈی نا پیڑا اچھا ادھرے پلی اٹوک یہ نامی مجاہد مجاہد یا مجاہد مجاہد جہاد تو نکلا مجاہد بادرے آرے جنے مجاہد جنے سب سے آرے اللہ سنو بادر آرے جنے انج بھی چکنے ہونے انہاں دو پاسی ہوا بھی پونی دو پاسی درد بھی سونے پونے ہیدرے آرے جھکھوڑ ہیدرے آرے ہونا ہیدرے آرے ہونا ہیدرے آرے ہیدرے آرے ہونا تے ہیدرے چھاڑ کے اٹھے رہن پتہ اولول کے سٹھےنا گجنے وجنے رہن جکڑے ہی پتہ لگنا تے لو لگی رہنی بے نئی سمجھائی کی نہیں جنے آریا کو سبحان اللہ اللہ دکران بولے افرمایا انہ الذین یتنون کتاب اللہ وعقام السلاة وعال فکو ممہ رزقنا ممہ رزقنا ممہ رزقنا ہم سراؤ آلہ نیتیں اور جون تجارت اللہ تجارت تبو قرآن سرکار سرکار نے فرمایا لوگو قرآن دی تلاوت کریا کرو ہی میرے کریمہ کا حکم ارشاد فرما رہنے یا رسول اللہ جڑا قرآن دی تلاوت کرے گا بدلے دے اندر کائنات بڑنان والا انہوں کی عطا فرمائے گا میرے سرکار علیہ السلاة و السلام نے فرمایا فَإِنَّهُوْ يَعْدِيَنْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ شَفِيَ عَلْيَ اَسْخَابِ هِيَوْ غَمَ قَالَ عَلَيْهِ سَلَاةُ وَسَلَامِ میرے آقا نے فرمایا دنیا تے قرآن تو پڑھیں گا کل جدو معاشر دا میدان آئے گا یا قرآن تیری شفاة تل سبب بڑھ جائے گا اور قرآن اللہ اللہ جارس قبلہ ویکھو نا کربلا تو گن کہ آج تا خون ویاسی دماغ پسینہ ویاسی دماغ علیہ السکر جا معصوم ویاسی قوامات تُسری سبحاناللہ بھی نا اپنے گلتا نہیں لے بڑھنی چاند مابوب صاحب ہو چاند مابوب بھی گلت سمجھا نہیں پی کے نہیں اللہ اکبر قبیر ادراتِ غیرامی قرآن کتنی لجبال کتابیں اے میں ایک اور تو انہوں جھٹکی میں سالتِ سمجھا میں کوئی سیاست کرن نہیں آیا صرف زمنان کا لاکہ تو انہوں سمجھانا چاندہ وہاں مثلاً تو انہوں جس بندے نے روڈ بنایا ہے سارے جدو میٹنگ کرو گے الیکشن دے دے آڑے آنگے تُس ہی آکھوں کے لوگ کو سنٹھ پانس بندے نو مار آنگے جڑا ساڑے دکھاندہ ساتھی ہے تے سکھاندہ بھی ساتھی ہے اوکھا ویلاندہ ساڑے کماندہ ساتھی تھانا تے کچھاری بھگتا دے آئے ارے دنیا دا تھانا تے کچھاری بندہ دلتا دنال بھگتا لیندہ لیکن میرے دوست تا جدو کل قیام تا دن آئے گا نفس نفس سیدہ علم آئے گا اللہ نے فیزان عمل لائے ہوئے گا اوتھے تیرے تے میرے عمل تا جدو جناب وڑیاں جائے دادا تے وڑیاں کارا تے کچھیاں دنال سودا نہیں ہے اتھے سودا ہوئے گا تے محمد وفدار دنال ہوئے گا اللہ تا قرآن بول بول کے اعلان کر فرمار آئے فرمائے یوم یفر المر ام اخی و ام ام و ام و صاحب تی و بن لیک اللہ مری من یوم ایدی شاہ شاہ یگ نی اتھے نہ ما پتر نی نہ پیو پتر نی براد نی آلے اپنے اپنے روڑے آنے اندھے اتھے پتہ کون کام آئے گا اتھے تا ہتھ کار پیٹ روڑ بن جائے دعا خیر ہو جان دی جی ضمیر دا ٹھپا تیرے نائے تیجے دی نائے تیجے دا ٹھپا کر رہے میرے بیلیا نہ اس کام آئے نہ جہان دے اندر کام آئے نال جناب والا تھانے دار نفون کر کے آخ دائے اپنا بند آئے کچھ پیسے دور اکھ لامے کچھ میں نو دے دے میں لیکن میرے نبی دی کا لائیت اللہ دا قرآن کی فرمار آئے فرمائے من ذا لذی اشبع یاده اللہ بِ اذنی مجھے گلہ ہے آپ سے قرآن پر آپ سارے نہیں بولتے من ذا اللہ دی اشبع یاده اللہ بِ اذنی کونی شفاعت کرنا لار اللہ دی حکم لار شفاعت ہوگی اور شفاعت کرے گا دی زہراد بابا کرے اور ای اگل جناب والا سی آدھے ہارے نظر کام پہ اٹھے گی معاشر کے دن خوف سے گھر کھل جا دہ جائے گا ارے اوڑ کر کھالی کھملی وہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا آئے گا اور آسان کر دیں دیان نال گل سمجھ سمجھ اور آسان کر میرے دوست گل سمجھ جن والی حضور جدو آسان شفاعت فرما سر عجب ران عجب منجر عجب لذت دنیا دار دینا حال تسی مور ڈال آو چھڑ دا نہیں تے جن قرآن نال تا لوگ جوڑیا قرآن انہوں چھڑ سکتا ہے اچھ گل سمجھ نہیں پھئی حدیث پاک زندران تر مجھ کتاب المنا کے باب وفی فضل نبی صلی اللہ حدیث موجود راوی جناب سعید نبو ریرہ پاک ربی اللہ تعالی سرکار پر معاشر نہ میدان لگ سی جہان اکٹھا ہو سی ساری کائنات سارے نبی سارے رسول ساری امت آسند خادم صاحب انہوں کل حاشر کے دن ہوگا فیصلہ کہ جیتا کون اور ہارا کون ہم صاحب صاحب ہم سرکار حدیث شرع اللہ کی تاج دار خد نبو آج دار خد نبو زند ہم انہیں مائیں انہیں انہیں مائیں دنیا دار کم سوڑ نبو سوڑ نبو آج دار سوڑ سوڑ حضرات اگرامی سرکار نے فرما جدو سارا جہان اکٹھا ہوئے گا ایک دوجی نو آکھن کے تلسی ساڑھے قائد بنو لیڈر بنو سارے تور کے رب کوڑ جانا لیکن رب نہ جلال اتنا کہ کوئی بندہ قائد بنن واسطے تیار نہیں یا رسول اللہ جدو کوئی بھی قائد نہ بن سی تیار کون قائد بن گا حضور نے اپنی طرف اشارہ کر کر فرما انا قائد وفد ہو اوکم آقال حضور نے فرمایا جدو کوئی قائد نہیں بن گا حسن این دا نان ساری قائنات امام بن اور میں تو زمنان کا لگ حدیث تشریف مبارک کر جدو مینے معبول بگیا کی حسن پچھے پچھے ساڑھ جائے گندے مندے گناہ گار حسن مارا جائے جنہ ہوئے سو روڑا بنے بابا آن جنہ اٹھ اٹھ کے آنا اکھ نا ان کو مسئلہ جیر آگ میں تاک ان میں نیڑے کیڑا آنا بلا تشریف و بلا تمثیل تو نا بابا آن جیر تو ایڈا مانے جدو زہران بابا آسی ساڑھا مان کتنا بات جائے گل سمجھانی پی چھامان آڈ مان ہونا نا دو پنا تو سڑ نا ہی رہ نا مار جا جنہ نی چھان بند آن گڑیاں تکینے پلے پون ہی نگ آن مار جا جنہ نی چھان ہونا تو مان کر نا تکنا نہیں تے جیسا حسن ہے ننان نی نی چھان ہو سی گل سمجھ آرہی کینی آرہی تو اتھے مابوب اگن تور سن پچھے کائنات ہو سی اے لوکا مان ہونا نا اے مثلا تڑا اپنا ہو جا کو یا تڑا اپنا کوئی وڈیرہ ہو چاچا مام آیا پوست ہو تکریر کر رہے ہو نار دو جنہ ہون تکیسی مان ودانے آستے لالا گال سون یہ جڑے بزرگ لگے پہنو نا یہ مان نان کے پل رشتہ دار مان مان ودانے لیکن جدو حضور اگئے گئے شان بڑی عجب ہو سی تکیسی کوئی اور امت نے جنہ اٹھے بیچ بڑا ہے تکیسی لالا جی یہ اگئے یہ اور نین ان نبی ان دن کلم آسان پڑھ آیا حدیث نے اس مطن شرح سمجھ آئی نہیں آئی چلو جٹ ترجمہ شیری زبان میں اللہ اکبر قبیر حضرات گرامی جدو میرے قریم آکھ صلی اللہ تعالی وآلہ آگ جا رہے آنگے اللہ دا قرآن بولے افرمائے من دل لذی یشبع یاد خو اللہ بی اذن حضور تو علاوہ یا جنن اللہ اذن دے گا اور کون شفاعت کر سکتا آئے کہ میرا نبی جدو ٹرد ہوئے گا کسی شاعر نے امہ حلیمہ دی ترجمہ نہیں کر گیا کہ امہ دے بیڑے دے اندر جدو سرکار ٹرد ہے سیدہ حلیمہ کی آدھی آنگ یہ فرمایا سونیا چالا والیا ہولی قدم اٹھ کائیا کر سونیا چالا والیا ہولی قدم اٹھ کائیا کر گودی میں ڈیوی چکے ڈکے وہ گر نہ کھ ڈڑن جا کر گودی میں ڈیوی چکے ڈکے مجاہد بن کے بولو دھڑی یار نہ بولو مجاہد آدھ دھڑی سمجھے نیو دھڑی سمجھے نیو لان پانچ سیری دھڑی اور سمجھے گیو گرلان گل سمجھے گیو نا جاں چڑے جوانی خیر دی تینو نظر نہ لگے غیر دی میں تو چڑے جوانی خیر دی تینو نظر نہ لگے غیر دی سونا تینو منہ کہ میں راج لو یار رسول اللہ تینو منہ کہ میں راج لو کدی کدی روسے جایا کر گودی میں دی ویچ کھیڑے پانگر نہ کھیڑنے جایا کر سونیا چالا والی مولی قدم ٹھکا یا میرا موضوع نہیں لیکن علماء دا حکم آگے آئے سون میرا پس دا میں تو اتنا سا گدام ہوں آپ کے درفار کا اپنے قدموں سے نہ کرنا سر جدا بیکار کا وَأَنفَقُمِ مِمَا رَزَقْنَاهُمْ سِرْآنَ وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُونَ آپ تانگ تو نہیں ہو رہے ہیں بات پلے پڑھ رہی ہیں ویسے اگر دیکھا جائے انصاف کیا جائے تو میرا سرکاری گھنٹہ پورا ہو چکا ہے یہ اوور ٹیم ہے اور آپ بہتر جانتے ہیں جو باہر پردیس میں نوکری کرتے ہیں اوور ٹیم ہم آپ سے ڈبل اور سنگل کا سوال کرنے نہیں آئے یہ جتلانے آئے ہیں کہ پنجابی میں کہتے ہیں تھوڑا لاد سو کھچا میڑوں موڑا سو کھچا تو سبوں دور و پھیرا پا کے اندرے بارے نا فروق سمجھینے پہ نا اے ناڑ پامڑا کال کا سمجھ گئے ہو نا اللہ اوہ اکبر قبیر آدھ راتے گرامی سن قرآن والے ادھ مقام تے مرتبہ اللہ جلال جلال تے میرے نبی تھی بارگاہ دے اندر کتنا ہے میرے قریمہ کا دی حدیث باقے ساڑھے چودہ سو سال پہلے حسنیند نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے آج دے زمانے دی گل فرمائیے میرے قریمہ کا نے فرمایا لوگو ایک زمانہ آئے گا نچندے گامن والے ہیں دی قدر بات جائے گی نچندے گامن والے لوگ بڑے بڑے پیسے دینگے لیکن جدہ قرآن والے ہیں دی باری آئے گی دنیا والے آکھن گے قرآن والے دولت پہ چھ مک دینے قرآن والے ہیں دی قدر جنابی والا مک جائے گی میرے قریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدہو نچندے گان والے مالداروں جانگے نچندے گان والے جنابی والا پیسے دشاہ سوار ہو جانگے اس ویلے میرے کاری قرآن دنال کوئی بھی چنگا سلوک نہیں کرے گا یا رسول اللہ پھر کیا ہوئے گا میرے آقاں نے فرمایا جدو زمانہ میرے کاری قرآن اچھڑ جائے گا اس ویلے میرا کاری قرآن قرآن پڑ دا روے یا رسول اللہ کاری قرآن بدلے دے اندر اللہ کی عطا فرمائے گا سرکار نے فرمایا دوہ جہانات اندر دنیا دار پیسہ کم آ کے اوہ عزت نہیں لے سکتے جڑی اللہ قرآن والیانو عطا فرمائے گا اللہ 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 اسی وجہ تو حضرت گرامی میرے کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنو قرآن دا تعارف کروایا کس دا تعارف کروایا قرآن دا تعارف کروایا اور قرآن دا تعارف حاشم خان صاحب نے کروا رہے میں نے کروا رہے اللہ مچان مابوب صاحب نے کروا رہے برادرم یونس اکانی صاحب نے کروا رہے حضرت گرامی زہرہ دا بابا کروا رہے آئے جد بار چلا دا قرآن فرما رہا فرما ما یون تک آن الحوا رات دا جاگن ڈاڈا یو خا رات دا جاگن ڈاڈا یو خا ایک جاگ دا چور سن تین دو جاگ دا سخت بیمار راتی ایک جاگ دا اس کے دی مرض والا دو جا جاگ دا پیر دا راتی او گلام فرید سارے جاگ ڈا والے سم وین دن نئی سم دا پر ورد گار راتی اللہ دا نبی قرآن دا تعریف کر وار آئے دن نبی اپنی طرف کوئی گل نہیں کر دے جو رحمان فرمان دا سرکار اگل کر دے نے کہ میں نہیں آخر قرآن آخر آئے فرمائے مَا يَوْتِقْ آنِ الْغَوَا اِن هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوْحَا سمجھا رہی ہے بات مَا يَوْتِقْ آنِ الْهَوَا آنِ الْهَوَا اِن ہُوَ اِلَّا وَحْيُّ يُوْحَا جیڑا نبی اللہ دے حکم دینا الْقَلَام کردہ میرے نبی دا فرمان سنو قرآن دا کی مقام ہائے نیک صاحب دے بچے معصوم نے جڑا قرآن پڑھے آئے مجاہد والوں کی مقام میرے قریمہ کا نے فرمائے فرمائے اِنَّ الْقُرْآنَ مَقْدَمَتُ اللَّهُ سرکار نے فرمایا جڑا اللہ دا قرآن اللہ دا دسترخان دسترخان سرکار بڑھا جڑا ہونا ہی وڑھے دل آڑا وڑھے دل آڑا نا ہوئے تے لوگوڑ ہونا وڑھا جڑا نہیں ہونا پیس آنا کو جڑا نہیں بڑھنا ایس ہٹھے ناز بڑھنا سمجھائی کی نہیں بندہ ہوئے وزیریات ہم تے ہوئے لوگیڑ مال چاس نہیں آنی اس تو چنگا جڑ ایٹھا چھپری بچ نظر اٹھا تک ارش تک وینی بھی گل تو سمجھانی بھی ہو سمجھانی اگلی بامن براوے ساری میں توڑا نتیجہ کھاڑ سمجھ جڑا بڑھا دسترخان ایڈا بڑھا 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 تک اور کھاؤ بڑھا بڑھا لالا جی بھون سوادین ایوی چکھے ایوی چکھے ایوی چکھے ایوی چکھے نی بھون بھون سخی جڑ جی آپ سسان اگر ایوی ایوی زندگی پیالی دسترخان لنگور تک ای عام بڑھا جنہ ہوئے کہ اس نہ دسترخان جڑ رحمان نہ دسترخان کہ اس دسترخان تو مجیدہ نہ ہر جنہ نہیں کھا سکنا نیک نہ پتر کھا سکنا کیوں کہ سراب نہ پران پڑھا سمجھانی پی کی نہیں آنی پی جی دا وڈا جنہ پی والا دا دسترخان وڈا اور عام روٹین دے اندر گل سمجھا میرے دوستو کسی جناب والا جنرل سٹور سے چلے جاؤ ہر ضرورت چیز تو انہوں ملے گی لیکن کوئی نہ کوئی جناب والا شاٹ ہوئے گی مثلا جناب والا عام روض مراد سٹور دے جاؤ عام کھان پین دیا چیز ملنگ گیا لیکن میڈیکل دی کوئی چیز نہیں ملے گی وہ آنکھے گا میڈیکل سٹور سے چلا جا اتھو تین چیز جناب والا مل جان گیا لیکن قرآن اس رب سل دستر خان جنہیں قرآن دے اندر اعلان فرمائے فرمائے لا رتب ولا یاب سن اللہ فی کتاب مبین مبین لا رتب ولا یاب سن اللہ فی کتاب مبین اللہ جلل جلال نے فرمایا میرے قرآن کو خوش کی دی گل پچھیں گا قرآن دسے گا میرے قرآن کو تری دی شیع پچھیں گا قرآن پھر ہار بندے نہیں اپنی پسند دونے جی آشن خان سن کوئی بندہ بانگی بانگی سمجھے اللہ تسوان نصیب فارمی کھا 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 بانگیاں بھولی ہے کہ اصلا ہی اسی نے لطاڑا دی بین جڑا آپ نی جان نہیں ساگ نا خویس تقریر کیس سن 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 جائی کھا کھا کھئی جن بانگی کھین ہر بندے نے اپنا مزاج ہے نا قرآن نے دسترخان سے رب نی تر لگی نعم تر لگی تر نعم تر میرے کریم اکنے فرمی ان القرآن مقدمت اللہ میرے سرکار نے فرمی اللہ اللہ دا قرآن رحمان دا دسترخان فا اکبرو غم مستطا موقع مقال علی السلام میرے کریم اکنے فرمایا اللہ نے قرآن دی شکل دے اندر اپنا دسترخان لا چھڑی آئے انہار بندے دے پیچ دی گا لے ہار بندے دے ٹیل دی گا لے ہار بندے دے حمد طاقت دی گا لے کوئی جناب والا ایک صورت یاد کر لین دے کوئی دے ہقل یا نہیں جان دے قرآن دے قرآن دے نال دے پھر میرا نبی اعلان کر فرما دے علی ام القرآن پھر حکم اقام یاد میرے نبی دا فرما ناج علی ام القرآن وال قرآن ام علی میرے کریم آقا نے فرما لوگو علی قرآن دے نال لین لین تفر حتی یاد علی الحود اعو کم قال میرے کریم آقا نے فرما لوگو علی قرآن دے نال 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 رسول اللہ فر کی ہو گا میرے آقا نے فرما آقا سرکار نے فرما میرا علی ہکل آن آئے گا علی دے نال قرآن آئے گا قرآن دے نال میرا علی آئے گا آقا یہ قرآن اتنی عالی کتاب اللہ کریم اس بچے نے سینے قرآن آباد فرما اور اس قرآن فیض نسید تو سامی اللہ اولاد انہ اولاد قرآن سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالی دور حضور نکس آبی حضرت کلاب بن ربیہ رضی اللہ تعالی کلاب بن ربیہ بڑے بڑے شائر بوں بڑے شائر تھی شیر بوں سون لشن دیکھ دن حضرت فاروق آدم رضی اللہ نے فرمایا اے کلاب بن ربیہ ماں ہی آج کوئی شیر سنانا حضور نے وصال تو بات تو کوئی شیر ہی سنانا سا کلاب تو یہ بڑے سون شیر پڑھنے الفاظ آپ نے فرمایا الحمدللہ اللہ 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 لم یمتنی حتی اقتصبت سر وعالا اب میں آپ کو نہیں کہ سبحان اللہ کہیں کیونکہ سبحان اللہ کی بھی گلے میں ٹھوتی ہے الحمدللہ اللہ اللہ لم یمتنی حتی اقتصبت سر وعالا آپ نے فرمایا جدد اللہ دے قرآن دی نعمت میں وطا ہوئی میں اور دنیا دی لوڑ نہیں پہن دی اور میری زبان تے ہک جملہ بدلے گا زمان بدلے گا زمان نہیں بول رہے آپ بدلے گا زمان لا آکھ مگر قرآن نبت اللہ جائے گا اے قول پہ انبر قول خدا فرمان نبت اللہ کیا شان اللہ تے قرآن دی ادرات گرامی دائیں تے میرے قریم اکری فرمائے انہا دن قلوب تستا کما یست دعو الحدید ادھا اصحاب غل ما سرکار نے فرمایا جی میں لو اے پانڈ رکھو نا پانڈ تو سا زنگ لگنا حق حضور بلکل لگنا نبی پاک نے فرمایا پھر زنگ کا ہی نہ لانا حق حضور کوئی جو طریق ہو نا تسی پرانے لوگ ہو تیڑ کوپن یا تیڑ مال سرکار علیہ السلام نے فرمایا سرکار ذکر موت وطلاوت القرآن امام بہکی صدی سن اکل حضور نے فرمایا موت یاد کر جو قرآن پڑھے بس دعا کرو اللہ پتر قرآن آلے اے جے دے پنڈی اون جماعت کرنے اون اتھ اتھ جماعت اے اون امہ آکھ پتر حافظ اون نماز اندر امام پنڈی بوں پڑی ماد ماد چھتے ہوتے لگی ہوتے چھات پینا پینا کھپر لگی ہوتے جیسے کمیٹی آلے پھائے لگی ان بات جنہ پیاری سفن چونے تصویر استاد چاہی بھی ہوتے سفن اٹھ کمیٹی آلے تک استاد بڑے پنک چو گران آئے ان دھوکہ دے اب بی پڑھ 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 تک روی ابی رائعی کھان دیو نا پڑھ مرو کھان دوکار رائعی کھان دیو نا دعا کرو اللہ کریم قرآن والی اولاد دے وے اور قرآن تے عمل والی اولاد دوستو قرآن کوئی چھوٹی جیز نہیں چھوٹی جیز نہیں انہ نے براہ رشتہ دار ہو سن چار چھلڑوں ہنو ہندی بھی ہو سن کئی بری ہنو اسی بچ چھلڑوں کماؤنے آڑے اینا اٹلی کھڑک ہنو سن استاذ جی کری سب کوئی شاہ پہی ہندی ہو جی بہو فسے بہ ہنجے گالے کی وجہ کے اینا اس قرآن نا تلق حدیث پاک مندران میں نے محبوب علیہ صلی اللہ وآلہ نے فرمانے فرما یقول رب تبارک و تعالی من شغل القرآن ان مسلتی آتیتو افضل مقوط الصالحین حضور علیہ صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا او بندہ جڑا قرآن پڑھنا ایک سیڑت جنہ اٹھا قرآن قرآن نبی پاک فرما او تا منگ منگ کے گینا نبی پاک او تا منگ نی لوڑ کو نی یار رسول اللہ او کی کرے دور فرما قرآن پڑھے یار رسول اللہ دعا تا منگ نی چاہی نی سرکار فرما اگر اگر دعا منگ نی لگ نی لگ سرکار فرما اس منگ نی منگ سی راب تا کر سی می اگر آف دیں قرآن پڑھ دیں آ بین منگ آ اس تو دب لگ فرما دیں سمجھ آئی نی کہ بجٹ نے مینک مولیاں ارطال قد نہیں کی تھی بجٹ نے مینک آف سا قد نہیں آ سار نی تنخوا مابد نی وکیل نی ججن فوجی پل فلان دھمکان دیں اڈی ودا مسیح سال میں کھولی نی چری نماز پڑ سو قد کیا استاد نے جا کھا یہ وجہ ہی کہ قرآن انہا ڈپن دیں قرآن کا نہیں ڈپن دیں انہوں ہی نو میں یہ بھی یاد رکھو یہ کیام پیار دھٹ پتا لگ سب میرے تیرے قریمہ قد فرمان سرکار خطبہ عید دائر شاد فرمان میرے قریمہ نے فرمایا علیکم بحب علمائی بحب حملت القرآن اگر سرکار نے فرمایا وَلَا تَتْعَنُ فِيهِم آؤ کم آقال میرے قریمہ نے فرمایا میری امت کلمہ پڑھن والے تِلَادے میں یا رسول اللہ تو اڑے امت تِلَادے میں سرکار نے فرمایا اگر میری امت کوئی عالم آ جائے یا میرے قرآن دکار آ جائے پڑے تو بڑا بندہ کھلو سلام کر کے آکے او گرام والے اور میں اس وجہ تو کھڑا ہو گیا کہ میرے نبی دین تعلیم آ گیا نال میرے نبی تِل قرآن دا حافظ آ گیا تِل فرمایا وَلَا تَتَنُو فِيَم وَلَا تَتَنُو فِيَم تو فقد نہیں کہا کہنا جو کیڑے نہ کڑے گئے مستادہ نہ کان لیں گا مستاد پگڑی صحیح نہیں بنی مستادہ موچھا مڈیاں رکھیں مستادہ آنو ہی نہیں جن نے پچھے پاڑ کے وَلَا تَتَنُو فِيَم نیتر جمع مڈنا اور کی بہت ان کو تانے مت دو ان کو تشنی مت کرو ان کے بارے میں بجی بجی باتیں مت کرو حدیث پاک میں آتا ہے امام کی پیچھے بندہ کھڑا ہو کے نماز پڑے نا اور امام کی پیچھے نماز پڑھتے پڑھتے جان بوجھ کہ امام کوئی کام کرنے لگو اس سے پہلے کرے احمد والدین وہ بندر کی شکل میں اٹھایا جائے گا استاذہ ہمیں سوچنا چاہینا بہا تھوڑا رکھیں تو ساں جی پورے گرائیں اپنا امام بنایا بات ہے تو سی بھی امام بنو سمجھ آئی نا تو سی بھی کہے کرو امام ہو بنو یہ نہیں کدی جناب آجی ہیں ایکیاں موڑا دیو کدی مڑکاں موڑا دیو کدی چودریاں موڑا دیو توڑی اکیاں دویں برابر ہونے جائیں ایکیاں کی ککرے پا کے دو ہی نا نا تک ہو چھاڑ گئے ہو میں تو توڑے بھلے نگاہ لیکن ہنگلہ ہوا جانا دسینا جڑا پورا ہونا کسارا جانا نے ہنگلہ دسینا وہ تساں چوپڑ کے لے پلا پلا کے درکان ہوا تے کھانڈ چاڑ کے مکھانے بنا کر تساں دے ویسی میں کدی نا نجیتے میں مکھانے ہاں مکھانا آگنا تو درکان ہوا درکان ہوا آگنا اللہ اکبر قبیر ازراتِ گرامی اسی تے گل ختم جڑا عطا ہوئے گا اقبال او دی زبانی گل کرے آئے اقبال آکھ رہا جڑا یہ ہو جا اندھا ہے جڑا آپ بھائی مانتے کھانا ہوئے او دے بارت اقبال نے آکھ آکے از غلام لذتِ ایمام جاؤ جھرٹِ باشد حافظِ قرآن جاؤ اقبال بولے او نے آکیا از غلام لذتِ ایمام جاؤ اقبال آکیا کانے بندے کولو ایمان دی لذت نہیں لب دی اقبال نے آکیا غلام یا کرنوالے کول بام ممبر تے بیٹھا دے لذت ایمان نہیں لب دی قرآن دی لذت نہیں لب دی محمد فرمان دی لذت نہیں لب دی اقبال اقبال نے آکیا غلام باشد حافظِ قرآن مجاؤ اقبال اقبال نے آکیا بام قرآن تا حافظ بن جائے کانا ہوئے اللہ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرْا وَعْلَانِيَةِ سِرْا وَعْلَانِيَةِ يَرْجُونَ تِجَارَةَ الْاَنْتَبُونَ اللہ 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 کریم میرین ٹھٹییں پھٹییں ماروزات اپنی آلی بارگاہ کی قبول فرمائے